الحمد للہ رب العالمين حضرانِ اسلام رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر عظیم انعامات اتا فرمائے بعض انعامات جو ہیں وہ تو معنوی ہیں جیسے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اتا فرمایا اور اس میں لیلت القدر اتا فرمائی جس رات کی عبادت خیر من الف شہر ایک مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے یعنی تقریباً تیاسی سال کے برابر اور اسی طرح اللہ تعالی نے سیام اور قیام رمضان کی نعمت اتا فرمائی اللہ تعالی نے افتار و سار کی نعمت اتا فرمائی اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ لسائم فرحتان فرحت اندل افتار و فرحت اندل اقائل رب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معنوی نعمتیں تھی اور اللہ تعالی نے ظاہری اور حصی نعمتیں بھی اتا فرمائیں کہ سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر جو ہے وہ بھی رمضان مبارک میں ہے اور سب سے پہلی فتح عظیم جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں ہے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن جس میں مرے گئے وہ بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور غزوہ بدر کا موقع ہے تو یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر انسان اداری کر سکتا اسی لئے اللہ نے اس آیت کے فوراً بات کہا کہ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تم میری نعمتوں میں غور کرو گے تو شکر کرو گے اصل بات یہ تھی کہ مکہ مقدمہ کی زندگی جیسے کہ دنیا پہ واضح ہے کہ اللہ تعالی کے نبی اور مسلمانوں کے لیے بڑی پرعہ شعب تھی ان کی زندگی انتہائی مسائب سے گری ہوئی تھی یعنی مسجد میں نباز نہیں پڑھنے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے بدبخت عقبت بن عبی مریت نے اتنا کھینچا کے آپ کی آنکھیں مبارک اوبر رہی تھی کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے انہوں نے اس ظالم کے سینے پہ زور سے گھسا مارا اور کہا کہ تَقْتُرُونَ رَجْلَ نَيْيَقُونَ رَبِّي اللَّهِ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نباز فرما رہے تھے پڑھ رہے تھے تو جب آپ سجدے میں گئے تو ظالموں نے ایک جانور کا پورا اوج لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں رکھ دیا لیکن پھر بھی حضور صبحان ربی العلا صبحان ربی العلا کے وظیفے میں مشبور رہے کہ مولا تیلی شان ہے کہ آج کفر کے ہاتھوں میں قابع ہے اور تیلی نبی کو کوئی نباز بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک باہر کی کوئی چیز نہیں پہنچنے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب عبی طالب کی تین سالہ قید بھی کٹی تو یہ بھی مکی زندگی میں تھا اور صحابہ کرام کو اتنا مالا گیا اتنا ستایا گیا کہ انہیں انگاروں پر لٹایا گیا انہیں تفتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا انہیں پڑچوں میں لپیٹ کے باندھ کے دھوان دیا گیا اور اسی طرح بعض صحابہ رضواللہ علیہ وعجبہین ظلم و تشدد سہتے ہوئے فوت ہو گئے سب سے پہلی شہید جو ہے وہ بیوی سمیہ ہے کہ جن کو عبی جہل نے حکم دیا کہ دو اونٹ لائے جائیں دو اونٹ لائے گئے اور ایک ٹانگ میں رسا بانا گیا اور ایک اونٹ کے گلے میں اسی طرح دوسری ٹانگ میں اور پھر کہا کہ جب میں حکم دوں تو پھر اونٹوں کو دوڑا دیں تو عبی جہل نے اشارہ کیا تو اونٹ دوڑے تو بیوی صاحبہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس کے باوجود بھی بدبخت کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا اس نے آپ کے یعنی نعوذ باللہ شرم گاب نیزہ بھی ساتھ میں مارا لیکن بیوی دو ٹکڑے ہو چکی تھی تو اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد کچھ صحابہ نے حبشہ کی حجرت کی اور کچھ صحابہ نے مدینہ منورہ کی حجرت کی آخر میں کافروں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنا ہے لیکن جب وہ یہ فیصلے کر رہے تھے یمکرونہ و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ نے فرمایا تم بھی تدبیریں کرتے ہو لیکن اللہ کی تدبیر سب سے غالب ہے اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو حکم دیا کہ اب آپ بھی مکہ مکرمہ چھوڑیں اب آپ اندادہ کریں کہ جس مکہ میں میرا نبی پیدا ہوا جہاں حضور کا بچپن گزرا جہاں حضور کا شباب آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وائی اتری آج اسی شہر کو چھوڑنے کا حکم رہا تھا اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم